السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اور شکر کے ساتھ آج ہم اپنے اس نئے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں آج کے ویلوگ میں ہم نے انشاءاللہ اپنے جو دو کلام ریکورٹ کروائے تھے وہ انشاءاللہ شوٹ کروائیں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے یہ تابش بھائی موجود ہیں تابش بھائی ماشاءاللہ بڑی دور سے آئے ہیں ہمارے پاس اور انشاءاللہ یہ دونوں کلام کی ویڈیو شوٹ بھی کریں گے اور ہماری لوکیشن ہے آج بھمبور ہم نے ڈیسائیڈ کی ہے بھمبور میں شوٹ کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ کیسا شوٹ ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے تو آپ ہمارے بھی لوگ کو آخر تک دیکھئے گا یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے بھمبور بھمبور ایک تاریخی شہر ہے جو کہ پاکستان کے صوبے سندھ کراچی سے تقریبا 65 کلومیٹر کے فاصلے پر پاکے ہے تاویجی مارکٹ اور گھاروں کے درمیان میں ایک رستہ آتا ہے تاریخی شہریں آپ یہاں پر آئیں اور ضرور چکڑ لگائیں آج ہم یہاں پر کلام شوٹ کرنے آئے تو آپ اس ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھئے گا ابھی ہم اپنے شوٹ والے جگہ پر پہنچ چکے ہیں اور تاویج بھائی ابھی اپنے کیمرے کی شائٹنگ کر رہے ہیں بیچھے ایک نہر بھی بہ رہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دیکھتے ہیں ہمارا کتانا ٹائم لگتا ہے انشاءاللہ بہتن کلام ریکوڈ ہوگا اور آپ کی سامانت بھی ہوگا تاریخ بیٹر سے کتنے ٹائم تک انشاءاللہ ویڈیو مل جائے گے دیکھ آپ کا انشاءاللہ اسی ہے کہ یہ آج ہے کہ یہ تو چلا پھر اگلے کلام کی طرف آئیں گے موسیقی 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 مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے پردو جہاں سے دعا ہے میری ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روزہ نہ جانا مدینے میں ہے جی تو ابھی ہم اپنے اگلے کلام کو شوٹ کروائیں گے انشاءاللہ بھی ہم نے ڈیس بے چینج کر لیا اور تابش بہی کو بیٹھے ہیں ہاں رہا ہے اس میں ہمارے دونوں کلام ریکارڈ ہو چکے ہیں اور تابش بہی نے ماشاءاللہ بری بہتین طریقے سے کلام ریکارڈ کی ہیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ کب تک کلام آتے ہیں بارال آپ ہمارے اس ویڈیو کو آپ میں تک دیکھئے گا انشاءاللہ شام کی مناظر دکھائیں گے شام میں بھی کچھ مصروفیات ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے تو آپ ویڈیو کے اینٹ تک دیکھئے گا اور انشاءاللہ یہ بہت جلد یہ دونوں کلام جو ہیں میرے یوٹیوب چینل شان بھائید پر اپلوڈ بھی ہو جائیں گے تو آپ چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ آپ تک کلام بہ آسانی بھور سکیں انشاءاللہ بھائی یہ ہے ماشاءاللہ بھمبور دیکھیں انٹرینس میں بڑا ہی خوبصورت یہ سامنے کینٹین بنی ہوئی واش روم ہے یہ سامنے ریسٹ ہاؤس بنا ہوا ہے سامنے بہترین شوٹ ہمارا مکمل ہو گئے کھانا بینے بھی کھا لیا اس کے بعد ہم گھر آگئے گرمی کا اگر ہمیں بتاؤں تو اللہ معاف کرے گرمی بہت زیادہ تھی لیکن یہ تھا کہ آج دونوں کلام شوٹ ہو گئے ہیں اب انشاءاللہ جل بند کر آ جائیں گے تو پھر اپلوڈ بھی کریں گے آپ دیکھئے گا اب تو دل چاہ رہا ہے کہ نماز زور پڑھ کے سو جائیں کچھ جائے سویں گے پھر انشاءاللہ شام کو اٹھیں گے دیکھتے ہیں پھر کہاں تک یہ ویلوگ جاتا ہے اور پھر کہاں پر اس کو اینڈ کرتے ہیں آپ کی محبت ہیں جی آپ ویلوگ کو دیکھتے رہتے ہیں اور چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں ایک تفہہ پھر سے عرض ہے جی چینل کو ضرور سبکرائب کر لیجئے تاکہ آپ تک میری ویڈیوز بہت سا نہیں پہنچ سکیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو سبکرائب کر لیں بڑے نوازش ملتے ہیں کچھ گھنٹوں کے بعد ابھی تو سونے کا دل چاہ رہا ہے ہاں تو بھئی ابھی ہم سوکر اوڑ گئے ہیں تو سوکر اوڑتے کے ساتھ ہمیں وہ ملا ہے اور کیا اوڈر ملا ہے سارن کو چاہ کر آنا ہے چھیک ہے بھئی چھیک ہے ہم جا رہے ہیں کہاں بھئی اکھے یہ اٹھا دیں یہ یہ لے کر جاتے ہیں جمجی سے دیکھ کر آتے ہیں ہاں بھئی پھر تیاری ہے چلنے کی چلو میں ساتھ کہاں جا رہا ہوں سانگڑ چلیں ساتھ چلیں چلو بھئی میں جا رہا ہوں پچاس دن کی چھوٹیوں پر سانگڑ ہستے ہی میرے ساتھ جا رہا ہے جہاں پہ سکول بھی جانے اور کہاں جانے سکول بھی جانے Birdchen بھئی میںflo جانے پچاس دن کیے ساتھ اٹھا ہستے ہی میرے ساتھ بھئی months بھئی میں جانے لیکن میں جا رہا ہوں سانگڑ گرяла ankles swiftly یہ تم کیا کر رہے ہیں ہم جا رہے ہیں سانگڑ کی طرف سانگڑ نہیں بلکہ اپنے آپس کی طرف ٹھیک ہے بھائی میں مزاد کر رہا تھا اسنین میں مزاد کر رہا تھا ہم ہم اسٹین کے گھر سے جا رہے ہیں باہر کی طرف ٹھیک ہے نا ہم آتا جی ابھی ہم آفیس کی طرف آگئے ہیں آفیس میں بیٹھے ہیں اور کچھ کام بینڈنگ میں کام بھی انشاءاللہ سارے کرنا ہے کافی دن سے کرنے رہے تھے اور اپنے بلوک کو یہی پر اینڈ کریں گے اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں گے سبکرائیٹ کریں گے شیئر کریں گے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو کلام بھی سننے کو ملے گا لہذا یہ ہی کہ دعا میں آدھ رکھی گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے بلوک میں تک تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی